جو بھی بائٹی فیملی پہ ہیں جس کی بھی دلی خواہش ہے اللہ پاک صاحب کو یہ سرپرائز دے تو یہ ہمیں بہت خوشی ملی ہے یہ ہمارے خوشی کے آنسو ہے ہاں یہ خوشی کے آنسو ہے نا برداش نہیں ہو رہا ہے رونا نہیں ہے بس سبر کر لیں تو ایک سرپرائز آگیا ہے اللہ پاک بہت سارے سرپرائز دے گا انشاءاللہ تو یہ ہے ہماری خوشی پیارے بہن بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا سبا اور بیبی کہاں پر ہیں اکیلا بیبو کیوں میرے پاس رہتا ہے وہ دونوں کہاں پہ ہیں تو جی پیارے بہن بھائیو یہ ہیں ہمارے خانفر کے مشہور پیڑے جی یہ آپ چیک کریں یہ ہم کہیں اور سیٹی میں بھی جوا رہے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں بلکل بھولوں کی طرح تو جی پیارے بہن بھائیو آج سب سے پہلے ہم کروا رہے ہیں یہ آپ کو گاڑی کیسی لگ رہی ہے بہت اچھی ہے صدقے جاما اور سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں ٹوٹل بچوں کو گاڑی میں جو ہے ابھی میں آیا ہوں سیر کروانے کے لیے تو سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی اور بہت اچھی گاڑی لی ہے تو آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ گوڈ ہو گیا جی تو جی ابھی جو ہے میں نے ٹور لگوا کے آگیا واپس سارے بچے خوش ہیں تو سوتر ابھی ناشتہ کریں کر لیں ناشتہ 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 تو ابھی جی ہم یہاں پہ کرتے ہیں ناشتہ یہ جی ماشاءاللہ آگئے انڈے انڈے جان اور ساتھ میں یہ روٹی جان تو ابھی جو ہے بیبو بھی ہمارے ساتھ آگیا ہے تو بیبو آپ بھی کھاتے ہو چلو کٹھے کھاتے ہیں جی بیبو کیونکہ انڈے کا شکین ہے نا اس لیے چلو سوتر موبائل باندھ کرو میں بھی باندھ کرتا ہوں کیمرہ پھر کرتے ہیں سوڑا مونا ناشتہ ٹھیک ہے تو جی پیارے بہن بھائیو بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اور ابھی جو ہے ہم اسلام بھائی ابو جان بھابی جان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ مبارک بات کے مستحق ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی ابو جان کو بہت بہت مبارک بھائیو اور یہ امی جان کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ اسلام بھائی کو بہت بہت مبارک ہو یہ بھابی جان کو بہت بہت مبارک ہو تو یہ جی خوشی کا سماحہ ہے بہت زیادہ خوشی ہے اور خوشی سے سب جو ہیں وہ اس ٹائم رو رہی ہیں کیونکہ یہ خوشی کے آنسو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں انسان کے دل کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی مطلب دل کیسا ہے دماغ کیسا ہے جو بندہ یعنی کہ خوشی کے موقع پہ یا دکھ کے موقع پہ آنسو نہیں بہاتا تو وہ انسانیت ہی اس کے اندر نہیں ہوتی انسان بھی وہ نہیں کہلواتا کیونکہ یہ جو خوشی ہوتی ہے بہت بڑی ابھی دیکھیں بہت بڑا ہی سرپرائز ہے ان کے لیے کہ زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے اتنی ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ اپنی نیمتو سے نوازے گا تو آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ کیونکہ سب سے پہلے ہماری ویٹی فیملی آپ ہیں آپ نے ہی ہمیں سپورٹ کر کے آج اس مقام پہ کھڑا کیا ہے تو اللہ پاک کا بھی لکھلک شکر ہے اور آپ کا بھی بہت سارا شکریہ آپ بھی آ گئی ہو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک آپ نے بڑی محنت کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے آپ کو تو مبارک بات آپ کو بھی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو بابی آپ بھی پریشان نہ ہوں آپ کی بھی ایسی گاڑیاں آیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جیسے آج ان کا استقبال ہوا کال انشاءاللہ آپ کا ہوگا اور سب کی انشاءاللہ سب کی انشاءاللہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گی تو سب نے جو ہے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں جی ابھی دیکھیں ٹوٹل فیملی جو ہے وہ ایک پیج پر ہے اور کافی سوالات آتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہے یہ سب کیسے ہوا تو میں ان کو صرف یہی بات کہوں گا کہ یہ سب ایک اتفاق کی وجہ سے ہوا ہے اگر آج اتفاق نہ ہوتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہوتیں تو الحمدللہ ہم سب ایک پیج پر ہیں امی ابو پوری فیملی بھابیاں بھائی سارے جو ہیں بے شک ہمارے دیوار جو ہے وہ بیج میں دیوار ہے لیکن ہمارے دل دماغ سارا کچھ جو ہے نا الحمدللہ ہم سب ایک پیج پر ہیں تو اس لئے اللہ پاگ نے ہمیں بہت ساری کامیابیوں سے نوازا ہے تو کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ میں ترقی کروں تو آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک گٹ جوڑ بن جائیں ایک جو ہے وہ مٹھ ہو جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہیں آپ کے قدم چومیں گے پی لوں تو پھر مٹھائی نہیں جائے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور اپنا نمبردار لے ہو کوئی پانی شانی لے ہو یار کوئی بدنباس کرو یہ کیا بات ہو آپ کے مامو آئے آپ کے سب آئیے ساتھ میں بچے بھی ہیں باقی یہ بٹھائی والا کام نے میرے لئے میں لگ گیا ابھی تو موجود نہیں ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا ابھی نکلتے ہیں آدھا من لے ہو بھائی آدھا من آدھا من آدھا من کیا آدھا منی لے انتظار جو ہے بہت ہی مشکل ہے جلدی سے مٹھائی چاہیے جب وہ اصل میں اصل میں ایک اور ایک اور بڑا ساتھ رہے جائے ٹھیک ہے جی گیفت آئے ہوئے ہیں عزر بھائی کے پاس وہ بھی اٹھانے ہیں حیدر علی کو تو بہت زیادہ خوشی ہے اچھا اصل میں ایک چاہ بھی آپ کے پاس ہے گاڑی کی میں گاڑی چیک کروا دوں اندر باہر سے کیونکہ رات تو رات تھی ابھی دین ہے تو ابھی آپ کو لے چلتے ہیں یہ سب لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے ساتھ جی دیکھیں گے ہم بھی چلیں پھر آپ کو بھی چیک کروا دیتے ہیں تو چلیں جب بھی گاڑی کے پاس چلتے ہیں گاڑی کو اندر سے کھولتے ہیں پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں تسلی سے یہ جی سب سے پہلے آپ اس کا فرنڈ دیکھیں یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کا فرنڈ اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہے اس کی ریموٹ سے کھولتے ہیں جی لاک یہ کھول گئے یہ دیکھیں اشارے چال گئے ہیں بسم اللہ رحمہ یہ پیچھے بھی آپ کو چکروا دیتا ہوں پیچھے کی جو لوکیشن ہے اس کی یہ دیکھیں جی تو اس کے بعد جو ہے ابھی اس کی لاک کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھنا ہے جی یہ دیکھیں جی گاڑی کی اندر جو لوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے لسی ڈی بیک کیمرہ اس کے اندر انسٹول ہے اور یہ چھاتو پر دیکھ لیں اور یہ آپ سیٹیں اس کی چیک کریں جی یہ فرنٹ سیٹیں ہیں اور یہ جو ہیں یہ بیک سیٹیں تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ پیاری ہے تو آپ سب نے ماشاءاللہ بھی لکھنا ہے یہ دیکھیں ادھر سارا وی آئی پی جو ہے نا اس کی فیچر بھی سارے آٹو ہیں وی آئی پی جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں شیشہ اوپر نیچر کرنے کے یہ لاک مارنے کے لئے ٹریور کے پاس بھی سارا کچھ موجود ہوتا ہے تو یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اور آپ سب نے بتانا ہے کہ کیا یہ گاڑی بلکل ہم نے ٹھیک لی ہے ییس لی ہے یا کوئی اس میں آپ کو ریفیکٹ مسئلہ نظر آتا ہے ریفیکٹ مسئلہ تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ ڈرائیو اس پہ آپ نے چلائی نہیں ہے آپ تو صرف اس کا کلر وغیرہ اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھی ہے باقی جو ہم نے چلائی ہے الحمدللہ کیونکہ زندگی میں پہلی بار یہ سب کچھ ہوا ایسے لگتا ہے غلام باز بھائی کہ گاڑی رکی کھڑی ہے چال نہیں رہی ایسے لگتا ہے گاڑی یعنی کہ 120 جب میں لے کے آئے 120 کی سپیڈ پہ میں نے اس کو چلائی تو ایسے لگتا تھا گاڑی رکی کھڑی نوہ کوئی شور نوہ آواز ایسے ارام سے بندہ بیٹھا سکون سے تو پھر جو ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو ابھی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں ابھی جو ٹائم ہے وہ ہے جی مٹھائیاں بانٹنے کا تو ابھی ہم جا رہے ہیں مٹھائی وغیرہ وہ بھی اسی گاڑی پہ لینے کے لیے تو انشاءاللہ پیچھے جو ہے ڈگگی فول کر کے آتے ہیں مٹھائیوں کی تو سب کا موہ مٹھے کر رہے ہیں ہم انتظار میں کھڑے ہیں مٹھائی آئے ہم مٹھائی کھائیں اور گھر جائیں ہاں جی تو چلیں جی آپ انشاءاللہ روانہ ہوتے ہیں سب نے تیاری کر رہے ہیں تو سب جیسے تیار ریڈی ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کا بھائی ڈرائیو کر کے گاڑی کو لے جائے گا سٹی میں اور وہاں سے ہم لیں گے مٹھائی اور گھار آ کے انشاءاللہ بانٹیں گے یہ دیکھیں جی بختاوار جو ہے نا یہ سیکل چلا لیتی ہے زینب بھی بختاوار بھی اب ان کے لیے بائیک گاڑی وغیرہ چلانا آسان ہو جائے گا ابھی آئے گی واپس آ جاؤ ابھی آ رہی ہے واپس یہ دیکھیں بہت اچھی ڈرائیو کر رہی ہے واہ بختاوار واہ آپ تو فل چلا لیتی ہو آپ تو موڈ سیکل بھی چلا لگی سیکھنا پڑے گا ایسے نا تو جی پیارے بین بھائیو ابھی ہم سارے بھائی جو ہیں وہ مل کر ابھی جا رہے ہیں جی شہر ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں تو جی جانے کا آپ کا کیا منصوبہ کیا کرنا ہے جی جا کے بتائیں گے ابھی نہیں نہیں بتانا ہے بتانا ہے بتا دیں جی ہمارے آئے ہوئے ہیں گیفٹ اچھا عزر بھائی کے پاس اچھا مولے نے جانے ہیں اچھا اس کے بعد بہر بھی کام ہے چلے ٹھیک ہوگیا عزر بھائی کے شاہ پہ اور یہاں پہ ابھی اس سے ملاقات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جو کام ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں سے گفٹ ہم نے اٹھانے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام بھائی آپ نے وہ اٹھایا نہیں وہ کہاں پہ رکھے ہیں عزر بھائی عزر بھائی ہمارے وہ گفٹ آئے تھے یہ ارفان بھائی کا ہے کس کا ہے یہ میرا ہے یہ کیا تھا یہ اٹھا کے محبت سینہ اس کو پکڑا ہوا ہے میرے حوالے کا رہا ہے بہت شکریہ آگے سے بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور یوں ہی آپ ہمیں پہنچاتے رہے انشاءاللہ گاڑی اپنی وہ کھڑی ہے سامنے اور ابھی ادھر ارفان بھائی وہ کھانا لے کر آئے ہیں کیونکہ سالن گھوبی کا تھا ابھی چکن بھی منگوا لیا ہے اور ساتھ میں گرم گرم روٹیاں بھی لے آئے جی یہ کیا چیز ہے بیٹا چکن چکن ٹھیک ہے لے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں چکن ماشاءاللہ زبرلاز اور یہ چکن بھی ہے اور یہ سالن بھی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی گھوبی شریف اور یہ بھی ہے یہ کیا ہے یہ چلنے ہیں چلنے ہیں چلنے جی تو ابھی سارے بھائی جتنے بھی یہاں پہ ہیں آج ہے حضر بھائی آج ہے عرفان بھائی تو ابھی سب یہاں پہ کٹھے بیٹھ کے ہم یہ کھانا کھاتے ہیں جس بہن بھائی نے کھانا ہے جی آکے کھا سکتے ہیں حضر بھائی کشاب پہ آجائیں چلنے بھائی چلنے بھائی چلنے بھائی چلنے بھائی ہاں جی پیٹ بھار لیا خل ہو گئی ہو اب الیکشن کروانا ہے کہ بوتل والے ہیں چائے والے آپ کو کیا لکھتے ہیں کون سی جماعت جیتے گی چائے والے جیت جائیں گے اچھا اچھا پیارے بھائی بھائی کام کار ہوا جاگانا ہے وہ کافی سارے کر لیا ہے اچھا اس کی کام کیا آپ کا پہ یہ ایک تو ہو گیا ہے پرسل والا دوسرا ہاں کارنا ہے ابھی جو ہے میں نے بیجنے ہیں میرا کام میں نے months خانپور کے مشہور پیڑے ہیں میں نے بھی کراچی میں خانپور کے پیڑے بیجنے ہیں اچھا تو آپ پیڑوں والے دکان پر چلتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے پیڑے خرید کے ٹھیک ہے آگے کا جو بھی پرسیجر ہوگا وہ کار کے بھیجوا دے گے ہاں جی صحیح ہو چلیں جی پھر پیڑے لیتے ہیں پیڑے لے کے پھر جو ہے نا وہ دوسری چیزیں فوڈ والے ایٹم تو نہیں لیتے ٹی سی ایس یہ دوسری ادارے تو ہم جو ہے وہ بس کے اوپر رکھوائیں گے تو آگے جو ہے وہ اسیپٹ کر لیں گے تو آج جو ہے بھیجنے ہیں جی پیڑے تو آج پیڑے بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ رہنا ہے جی ابھی جی ہم پہنچ گئے ہیں خویا پیلس پہ تو یہاں سے ابھی جو ہے وہ خویا لیتے ہیں یہ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں چلیں جی خیر یہاں پہ نا سمیل آ رہی ہے کسی چیز کی نا وہ ساتھ میں نا چمڑے والے بیٹھے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں برادر طبیعہ سے ٹھیک ہے کھویا اپنا کیا کہتے ہیں پیڑے ہیں نا بلکل فریش بھیجنے بھی ادھر سٹی میں ہیں کراچی اور شیالکورٹ فریش ہو نا سیئے تو جی یہ پیڑے رکھیں ہیں ابھی جو ہے نا اور فریش مگوا آ رہے ہیں کیونکہ یہ والے تھوڑے پڑے ہوئے ہیں ہم نے لینے ہیں پانچ کلو اور بھی ماشاءاللہ خوبصورت مٹھائی ہیں دیکھ لیں آن جی کیسا لگا ایک تو آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے نا پتہ نہیں یہ اب کیا ہوتا ہے نہیں پاکستان شروع ہو گیا کھیلنا جی بیڑے جو ہے وہ لے لیے ہیں ابھی جو ہے وہ پھر چلتے ہیں اضربائی کے پاس چلے گے اس کو جا کے یہ دیں گے وہ خود ہی پھر شام کو رکھوا دے گا کیونکہ یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں نا وہ شام کو نکلتی ہیں تو شام کو پھر جو ہے وہ جا کر ادھر رکھوا دے گا تو پھر جو ہے ابھی چلتے ہیں اضربائی کے پاس چائے بھی پڑی ہے چائے پیتے ہیں اس کے بعد پھر گفٹ بگرہ لے کے ہم ہر چلتے ہیں تو آپ سب نے ابھی ساتھ رہنا ہے جی کیونکہ آج جو ہے وہ سبا اور بیپی کا انسی اللہ تعالی دیدار ہونے والا ہے جی تو آپ سب نے بلکل ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ سکپ کرنے سے جو ہے نا وہ پھر ویڈیو آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس میں کلپ جو ہے وہ نہیں دیکھے جاتے تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جی خویا پیلس ابھی اضربائی کے حوالے کرتے ہیں حضر بھائی اسلام علیکم چاچو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ حضر بھائی یہ وہ آپ کے حوالے کر دیئے ہیں ہم نے وہ آپ کے پیچھے ہیں یہ دونوں نا دونوں دو دو کلو ہیں ٹھیک ہے ٹین کلو نہیں ہے وہ جیسے جہاں جاں آپ نے بولے وہ ہاں وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ تو ہم نے نکھایا نا بھی یہ تو کہیں پہ بھیجنا ہے بھائی وہ ٹیسٹ میں نے ٹیسٹ کیا ہے یہ جی سامنے بڑا ہوتل ہے نا بڑی ایل ایڈی لگی ہوئی تھی تو سوری اور وہاں بھی جو ہے وہ میچ دیکھ رہی ہے پاکستان اور جیسے گہنے کا اور جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیس جائے گا اور فینل میں جائے گا اور فینل دیکھنے کا مزہ تو بہت ہی زیادہ آئے گا اپنے پاس کھلوکے ہو گیا کال پہنچ جائے گا نا کال پہنچ جائے گا چلو ہم بھی جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں ابھی ابھی جی ساب جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں ابھی ہم ہو رہے ہیں گھر روانہ براستے میں جو ہے نا تقریبا میرے خیال میں ایک من میٹھائی کا پتہ نہیں دو من لینی ہے ایسا نا جی آدمان بھی لے لے نہیں یار کھا نہیں پائیں گے نا زائع نہیں کرنی بچے ہیں چھوچا اگر تداد دیکھ جائے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے لیکن ہیں سارے بچے بچے ہیں بچے ہیں اس کے علاوہ میٹھا نہیں کھایا جاتا تو اتنی ہی لیں گے جتنی وہ کھا پائیں گے یار آپ ہی نا ہم مطلب گھار گھار گین لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے پھر وہ ڈبے پیکنگ کریں گا گھر میں دیں گے ٹھیک ہو گیا تو جی ماشاءاللہ بھی پہنچ گئے ہیں جی گھار اور مٹھائی جو ہیں وہ اکرم بھائی ساری سنبھار رہے ہیں اللہ خیر کریں اوہ میرا شونہ آیا کیسے ہو شونہ تبیہ ٹھیک ہے مٹھائی کھاؤ گے ایک ڈبہ مٹھائی کا کھا جاؤ گے واہ آج پیارے لگ رہی ہو ماشاءاللہ آج ہیپی بھی ہو موڈ میں بھی ہو آج شلوار نہیں پہنی ہوئی ہے میں نے کہا شلوار نہیں پہنی ہوئی شاید اور ٹھیک ہو آپ اپنی گاڑی گھار کھڑی ہے ہاں اور یہ بھی گاڑی آپ کی ہے ٹھیک ہے ابھی خوش ہو ہاں ماشاءاللہ جی ادھر بھابی جان جو ہے نا یہ کپڑے استری کر رہی ہیں یہ کس کے ہیں جی ڈاکٹر سلطان کے اور کس کے ہو سکتے ہیں ہاں ہم جو ہے نا ہماری ساری فیملی اتنی زیادہ فوکس نہیں کرتی استری پہ نا کبھی ہوں تو ٹھیک ہے نا ہوں تو ٹھیک ہے جیسے تیسے چلتے ہیں ہاں جی لیکن جو چار پائی بھری پڑی ہے مخلص لمبردار اور ڈاکٹر سلطان کے صحیح ہے پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے میں چلتا ہوں اسلام بھائی گھار ٹھیک ہے مٹھائی مٹھائی کا ڈببہ مٹھائی کا ڈببہ اوڈھر نہیں دینے آئیں گے ابو امی کو بھی دے دینا نا اپنے ہاتھ اسے ابو کو تو ویسے ہی ہم دینے والے تھے وہی ہے پھر کٹھے ہی آ جانا صحیح ہے چلیں جی تو جی پیارے بہن بھائیو اسلام بھائی کی گاڑی کی جو ہے وہ مٹھائی جو ہے وہ آ چکی ہے ایک ڈببہ یہ رکھا ہے اور ایک ڈببہ جو ہے یہ رکھا ہے اور بے بو جانی آ چکے ہو مٹھائی کیسی لگ رہی ہے بہت اکی بہت اکی جاؤں ابو امی کو ایک ڈببہ امی ابو کو دیا ہے ایک ڈببہ مجھے دیا ہے بے بو ایک ڈببہ تم اور میں کھائیں گے ٹھیک ہے آپ راج کے کھانا آپ تو ابو امی کے ڈبے سے کھا رہے ہو چلیں جی جس بہن بھائی نے بھی مٹھائی کھانی ہے تو وہ آ کے کھا سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا سبا اور بیبی کہاں پر ہیں اکیلا بیبو کیوں میرے پاس رہتا ہے وہ دونوں کہاں پر ہیں تو آپ کو بتا دوں سبا اور بیبی جو ہیں وہ تقریباً آج تیسرا دن ہے جیسے کہ میں نے اس لئے ویڈیو میں ذکر یا ہسپیٹل نہیں گیا تیسرا دن ہے لیکن جب وائف کی اجازت ہوگی جب وہ کہے گی جب اس کا دل خوش ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں ان کی ویڈیو بناوں گا ابھی جو ہے سبا نے کہا میری ویڈیو یا بیبی کی ویڈیو نہیں بنانی تو جب میں اس پوزیشن میں آ جاؤں گی جب میں بہتر ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ویڈیو سٹارٹ کروں گی تب تک جو ہے آپ اپنا ویڈیو جاری رکھیں تو میں نے اپنا ویڈیو جاری رکھا ہوا ہے جب انشاءاللہ آرڈر آئے گا وہ کہتے ہیں بیوی کا آرڈر لوہے کا آرڈر جب اس کو آرڈر آئے گا تو انشاءاللہ میں پھر ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دوں گا تو اس کے بعد جو ہے ابھی مجھے اجازت دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد سب بین بھائی زندہ باد اللہ حافظ